ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے اسلام کر لینا چاہیے ایک بھائی اگر سوالیں پوچھتے ہیں کہ جن کو صورتیاد نہیں ہوتی قرآن مقدس کی دو چار صورتیاد ہوتی وہ لوگ نماز کیسے پڑھیں ان کو یہ کچھ ہی صورتے نماز میں بار بار دھورانی ہوتی ہیں تو جن لوگوں کو صورتیاد نہیں ہوتی قرآن مقدس یاد نہیں ہوتا ان کے لئے شوٹ طریقہ یہ ہے کہ نماز میں کم سے کم تین چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے کرت کے اعتبار سے جس شخص کو یہ تین باتیں یا جس خاتون کو یہ تین باتیں یاد ہوں گے ان کی نماز بلکل دورست ہے بنا کراہت کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی نماز پر کوئی فرق پڑھے گا اور وہ یہ تین باتیں اس طرح ہیں نمبر ایک اس کے اندر سور فاتحہ ہے کہ جس شخص کو الحمدللہ رب العالمین کی پوری صورت آتی ہوگی یہ نماز کے لئے کافی ہے اور دوسری یہ ہے کہ کوئی بھی ایک صورت آپ نے سوال میں لکھا کہ دو تین صورتیں یاد ہیں ماشاءاللہ تو دو تین تو بہت ہوئی کم از کم ایک صورت تو کم سے کم اس سے کم درجہ تو نہیں ہے ایک صورت یاد ہو کہ جو تیس لفظ کو پورے کرتی ہو اگرچہ انہ آتے نہ کی ہو سب سے چھوٹی ہو تو ٹھیک ہے جس کو ایک صورت یاد ہو تو ایک صورت فاتحہ ہوئی ایک صورت ہوئی چاہاں قلو اللہ وحد کی ہو کوئی سی بھی ہو ایک صورت اور ایک ہوتا تحیاتی یعنی تشاہد تو اگر یہ تین چیزیں جس شخص کو آتی ہیں جس اسلامی بھائی اسلامی بہن کو آتی ہیں تو ان کی نماز بلکل درست ہے کرت کے اعتبار سے درست ہے باقی اگر معاملہ ہے کہ وہ واجب چھوڑ دے وہ اس کی طرف میں بات نہیں کر رہا فلال ان تین چیزوں کی پڑھنے کے اعتبار سے بات کر رہا تو جس شخص کو یہ تین چیزیں آتی ہیں وہ اپنی نماز اسی سے پڑھتا رہے اس کی نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی جب تک یہ دوسری خرابی پیدا نہ کر لے نیت باندے کا صورت فاتحہ شروع کرے گا اما انہوں نے اس کو سنا بھی پڑھنا نہیں آتی اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں آتی تو ایسی صورت میں یہ سب چیزیں سیکھتا رہے ان کو سیکھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور مشکل سے دو دن تین دن ہی لگیں گے یہ سب چیزیں سیکھنے میں اب جس کو ایک صورت آتی ہے ملنو قلح اللہ وحد اس کو آتی ہے تو وہ صورہ فاتحہ کے ساتھ صورہ اخلاص ملائے گا اور ہر رکعت کے اندر ہر نماز کے اندر وہ یہی پڑھے گا مثال کے طور پر اگر زہر کی نماز پڑھا رہا ہے تو اس میں چار سنتیں ہیں صورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی کل کو بار بار پڑھتا رہے اگر اس کو نہیں آتا اور جس شخص کو دو آتے ہیں تو وہ بار بار ان دونوں کو ہی ریپیٹ کرتا رہے پہلی میں ایک کل کو دو بار پڑھ لے اگلی میں ایک کل کو دو بار پڑھ لے تو اس طریقے سے وہ چاروں کو پورا کر سکتا ہے تو اس عجر سے نماز قضا نہیں کی جائے گی کہ کوئی کہے کہ ہمیں قرآن پاک نہیں آتا لہٰذا ابھی ہم سیکھیں گے تو پڑھیں گے تو جب تک آپ سیکھیں گے تو سیکھتے رہیں گے اور سیکھتے بھی رہیں ساتھ میں پڑھتے بھی رہیں فلال ایک صورت سے نماز پوری کر لیں اور سیکھ لیں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ جس کو ایک صورت بھی نہیں آتی صرف صورہ فاتحہ ہی آتی ہے کچھ بھی نہیں آتا ہے اس کے علاوہ زیر زبر بھی ایسا کیس بہت کم ہوتے ہیں لیکن اگر مان لیجئے کہ ریر کیس ایسا آ گیا تو اس میں صورہ فاتحہ کے ساتھ فاتحہی سے نماز پڑھنے بعد میں ان نمازوں کو آپ دھورا دیں کیونکہ نماز واجب کے بغیر ہوئی ہیں تو لہٰذا ایسے صورت میں نماز کو دھورانا واجب ہے تو ایک دن کے آپ کو نماز دھورانی پڑے گی مگر یہ کہ آپ کو یہ نماز وقت کے اوپر قضاء ہونے سے آپ کی بچ جائے گی آپ صرف صورت فاتحہ سے اگر نماز کو مکمل کر لیں گے یہ بھی اجر نہیں ہو سکتا کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ نماز چھوڑ دے اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے اگر کسی کو یہ غمان رہتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں آتی مجھے وہ نہیں آتی میں اس لئے نماز نہیں پڑتا تو چاہیے کہ قریبی مسجد کے ایمہ اکرام کے پاس امام مولانا کے پاس چلے جائے کریں ان سے معلوم کر لیا کریں کہ ہمیں یہ چیز آتی ہے نہیں آتی ہے ہم نماز پڑھیں گے نہیں اب جس کو ایک صورت یاد ہے اس کی بھی نماز درست ہو جائے گی دو والوں کی بھی نماز ہو جائے گی ایک ہی صورت کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں جب تک اگلی یاد نہ ہو چاہیں دس دن میں ہو پندرہ دن میں اب رہاں یاد کرنے کے تعلق سے تو اس میں جلدی یاد کرنے یہ تو ہر کسی کے ہاتھ میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا آفیس جانا ہوتا کام پہ جانا ہوتا تو سارے معاملے اپنی جنگہ دراصل صورتیں اس طرح جلدی آگئے جہتے گھر بل فرض سمجھ لیجیے اگر ہندوستان کے اندر کوئی ایسی پردان منتری یوجنہ آ جائے نا جندھن یوجنہ جس کو دس صورتیں یاد ہوں گے اس کو دس آزار روپے ملیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ گھر کا شاید کوئی ایسا بچہ بھی جس کو دس صورتیں یاد نہ ہو تو دو دن میں ہی گھر کے سارے افراد کو مرد ہوئی عورت دس کی دس صورتیں یاد ملیں گے یہاں تک کہ بچوں کو بچوں چار بجے اللہ تمہارے کو اٹھا دیں گے کہ بیٹا آج فارم بھرنے کا آخری دن ہے پیسے ملنے اور اس کو جلدی صورتوں کو یاد کرو بچے بھی سبوٹ کے لگ جائے گا تو اگر یہ کہیں پہ دنیا کا آڑ میں دین کا دین کے آڑ میں دنیا کا مفاد مل رہا ہو نا فائدہ مل رہا تو وہاں لوگ جلدی بازی کرتے ہیں پھر ان کو یہ یاد نہیں آئے گا کہ ہم کام پہ جانے والے ہیں اور ہم کو تو ٹائم نہیں تھا ہم نے کیسے یاد کر لی بس ایک دفعہ آناؤنس پینڈ ہو جائے جب بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوا وہ دس آزار روپے آئیں گے جس کو دس صورتیں آ دیں تو فٹا فٹ ارے ایک بچے کو دس صورتیں آ دیں چھوٹا ہو بڑا صبح چار بجے اٹھا کے بٹھال دیا جائے اگر ناپاک ہوگا تو آدمی غسل کر لے گا جلدی سے قرآن پاک لے گے بیٹھے گا اس کو رٹنا شروع کر دے گا پانچ دن بھی نہیں لگیں گے اس کو اور سب سے پہلے لنبر میں آگے لگاوا ملے گا لائن میں فارم بھرنے کیلئے کہ ہم کو دس صورتیں آ دیں اور اتفاق سے ہو سکتا کوئی ایسا بھی بھیڑ میں ایک آد حفظ و قرآن کر کے نکل جائے بعد میں جب باپ کو معلوم چلے بیٹا حافظ کیسے بن گئے سورتیں بھی یاد ہو جائیں گی نماز بھی یاد ہو جائیں گی تو اس بچے سے جن نے حفظ کر لیا اس سے بھی کہیں گے بیٹا تُن اچھا کیا جو حفظ کر لیا کیا پتا آگے کون سی یوجین آ جائے حافظ و قرآن کی تو تُن نے بہت بڑی اگر ابھی سے حفظ کر کے رکھ لیا تو یہ آج کل کا دور چل رہا ہے کہ اگر کہیں فائدہ مل جائے گا اس فائدے کو لے کر آدمی اپنا اجر بیان نہیں کرے گا کہ میری مجبوری ہے میں کام پہ جاتا ہوں میں تھک جاتا ہوں وہ کچھ نہ کچھ کر کے اگزیسٹمنٹ کرے گا مگر پیسو کے لیے سورتیں آزرور کرے گا اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے صرف آخرت کا ہے کہ بھئی قبر کے اندر بھی جانا ہے آخرت میں بھی جانا ہے آپ نماز کو درست کریں سورتوں کو سیکھ لے تو وہاں آدمی اپنا اجر بیان کر دے گا صبح جاتا ہوں شام پہ آتا ہوں ٹائم میں ملتا ہی ہے نہیں ملتا ہوں ٹائم ایسا تو نہیں ہے کسی شخص کو آدھا گھنٹ اپنی زندگی میں نہیں ملتا ہو بلکل نام ممکن ہے کوئی اتنا نہیں کماتا ہوگا گدھے بیل کی طرح کہ دن کے ساڑھے تیس گھنٹے کام کر رہا ہے کہ اس کو آدھا گھنٹا نہیں مل رہا قرآن پاک پڑھ سکے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ سکے ایسی بدبختی اگر کسی پہ چھائی بھی ہے تو ایک الگ بات ہے جس کو بلکل بھی توفیق نہیں ہے قرآن مقدس پڑھنے گی ورنہ آدھا گھنٹا پندرہ منٹ اگر کسی امام کے پاس جائے جائے ایک لائن اگر یاد کری جائے آدمی ٹھان لے کے مجھے یاد کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کو دس صورتیں یاد نہ ہو بلکل یاد ہو جائیں گی ٹائم بچتا ہے لیکن کام پہ سانے کے بعد تھوڑا ٹی وی دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور نیوز دیکھنا تو بلکل یعنی ایسی واجب ہے کہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہوگا جب تک دنیا کی خبر لے نہیں لیں گے اور اس میں ضرور یہ بیان کرتے ہیں اپنی مجبوری کے بھائی دیش دنیا میں کیا ہو رہا تھوڑا جاننا ہے جیسے یہ بہت بڑے شکتی مہان ہے اور بہت بڑے سپرمینے کہ کہیں اگر کچھ ہو رہا ہے نماز یاد نہیں سورت یاد نہیں پھر کہتے ہیں ایک سورت یاد اس لئے ہم نماز پڑھتے نہیں دوسری سورت یاد کرنے کو بولو تو پہلے نیوز دیکھنا ضروری ہوتا ہے تو پہلے وہ کام نپٹالو ہے کام نپٹالو پیسو کی لالچ میں تو سارے کام نپٹالی جائیں گے تو ایسی سورت میں چاہیے آپ کو کہ کسی امام کے پاس جا کے پیڑ جائیں مسجد میں اور سورت یاد کرنے کی کوشش کریں دو دن تین دن میں چھوٹی چھوٹی سورتیں لیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی مگر یہ کہ ایک سورت سے بھی نماز ہو جاتی ہے اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت ایک سورت میں نہیں